پنٹرسٹ ایسی او کورس کے لیکچر 15 میں میں آپ کے ساتھ پروفائل کی ایسی او سٹ اپ کیسے کرتے ہیں وہ شیئر کروں گا اگر آپ نے یہ سٹ اپ آسانی کے ساتھ سمجھا کیونکہ میں بہت ہی سمپل انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کو بہت ٹریفک ملنے والا ہے وہ بھی اورگینک اب یہ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہے کہ آپ یوزر نیم اپنے یو آرل میں انکلوٹ کرو گے یہ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں سمجھاؤں گا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ڈسپلی نیم ہے اس میں ایک نہ ایک کیورڈ ضرور ہونا چاہیے یعنی آپ اپنے نیچ کے حساب سے یہاں پہ اپنا کیورڈ لکھو گے جیسا کہ میں نے کیورڈ لکھا ہے پروجیکٹ مینجر ایکسپرٹ یا پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ اور پہلے میں نے نام لکھا ہے یہ آگے کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بھی بیان کروں گا اور ترڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بائیو گرافی ہے وہاں پہ آپ نے کیورڈ لگانے ہے جو آپ یو آرل اینڈ ڈسپلی نیم لگاتے ہو لیکن یاد رہے کہ آپ نے ہیشٹیکز یوز نہیں کرنے ہیں پنٹرسٹ کے بائیو گرافی میں سمپلی میں پنٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ سٹ اپ کرو گے یہاں آپ ابو دیکھو یو آرل میں میں نے اپنا یوزر نیم جو ہے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے کس طرح کرتے ہیں آپ نے سمپلی پروفائل پہ کلک کرنا ہے اور پروفائل میں کلک کرنے کے بعد سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ مختلف قسم کی سیٹنگ اوپن ہوگی یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا نام لکھو گے اور نام کے ساتھ اپنا کیورڈ لکھو گے جس نیچ کے حساب سے آپ کا پروفائل ہے اس کا مین اینڈ بیسک کیورڈ لکھو گے سمپلی اب میں نے یہاں پہ لکھا آپ سیکنڈ دیکھ سکتے ہو یہ بائیوگرافی ہے یہ آپ کی پینٹرسٹ کی بائیوگرافی ہے یہاں پہ آپ اپنا کیورڈ لگاؤ گے جو کہ ون یا ٹو ٹائم ضرور ہو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ٹو ٹائم لگایا ہے اور سمپلی آپ جیسے ہے توڑا سا نیچے چلے جاتے ہو تو آپ کو یہ سٹنگ کرنی ہے جو میں نے آپ کو فسٹ پوائنٹ بتایا جو کہ سب سے ضروری ہے جو کہ یو آر ایل میں اپنا نام لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پہ آپ میرا یوزر نیم دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پروجیکٹ منیجمنٹ ایکسپرٹ لکھا ہے اب آپ یہ نیم جیسے ہی چینج کرو گے تو آپ کے اکاؤنٹ کا جو یو آر ایل ہے وہ چینج ہو جائے گا اور آپ کی یوزر نیم کیٹ ریلیٹڈ ہو جائے گا سمپلی یہ بیسک سٹ اپ تھا جو کہ میں نے آپ کو ایکسپرین کیا ہے جس میں آپ لوگ بائیو گرافی لکھو گے بائیو گرافی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یو آر ایل چینج کرو گے یوزر نیم کے ذریعے انڈ فسٹ نیم لکھو گے جو کہ ڈسپلی نیم ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ نے اپنا کیورڈ ٹارگٹ کرنا ہوگا یاد رہے کہ یہ کیورڈ جو آپ ٹارگٹ کرتے ہو تو یہ سیم ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو